جناب احمد حسن دیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کناستین Mr. Speaker, first of all, I want to congratulate you for your unanimously, you are elected as a Deputy Speaker of this August National Assembly. Sir, you are here, you are here to safeguard the Constitution of Pakistan. Sir, you are here to ensure the rule of law. And sir, your presence at this August house is to look after the traditions laid by our forefathers, laid by the, in the history of this August house. and the precedents and the values. Sir, آپ کی یہاں جو موجودگی ہے, وہ ان روایات اور ان traditions کے تقدس کو آگے لے کر چلنا ہے, جس کا ابھی پچھلے دنوں میں یہاں پر brutal, brutally قتل عام ہوا ہے. And sir, اس بات پہ ہمارا دل رو رہا ہے. چند دن پہلے ایک عوث سیرمنی ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں and sir, پریزیڈنٹ was not there. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یہ وہی ملک ہے. یہ پاکستان, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, sir. جہاں پر ایک فوجی ڈکٹیٹر سے بھی عوث لی گئی. میں آج یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسا کیوں کیا گیا? اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم روایات والے لوگ ہیں. ہم اصولوں والے لوگ ہیں. آج یہ message دیا جا رہا ہے. روایات کو قتل کیا جا رہا ہے. اصولوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہم اپنی نئی نسل کو کیا message دے رہے ہیں? ہم نئی نسل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس طرح اس متبرک constitution of Pakistan of Islamic Republic of Pakistan جس طرح اس کا قتل کر رہے ہیں کیا ہم اپنی نئی نسل کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اپنے constitution کی قدر نہیں کرنے جا رہے آج اتنے بڑے بڑے جلسے کر کے اتنا مقبول ہو کے اور ایسا ایسی بات کر کے ایسی نفرت کا بیج بو کر جس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس ہماری جذباتی قوم کو ایک ایستے راستے پر لگا کر جس کے لیے ملک کی آگر تاریخی ہی تاریخی نظر آ رہی ہے آج اس چیز کو انشور کر کے جو ڈپٹی سپیکر صاحب نے جو آپ کے سابقہ ڈپٹی سپیکر صاحب نے جہاں رول ادا کیا بلکہ اس سے پہلے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ایک سپیکر آپ کی سیٹ پر بیٹھ کر یہ کہے کہ میں آپ قانون کے مطابق عدم اعتماد ٹھیک ہو رہی ہے لیکن میں چوبیس سال کے اپنے تعلق کو دیکھتے ہوئے میں استیفہ دیتا ہوں یہ بتائیں سپیکر صاحب جو سابق سپیکر صاحب ہیں مجھے جواب دیں کہ وہ ٹریڈیشنز کہاں گئیں وہ ویلیوز کہاں گئے وہ پریسیڈنٹس کہاں گئے کہ آج یہاں چوبیس سال کے تعلقات سامنے آ گئے ہیں اور کانسٹیٹوشن پہ عمل درامت واپس پیچھے چلا گیا ہے میں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ فورن کنٹریز میں ہماری بڑی عزت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فورن کنٹریز میں میں نے پوری زندگی گزاری ہے میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں I had a question for them please answer me for that and what I want to ask is کہ انگلینڈ کا constitution sir it's not written in shape وہ لکھا ہوا نہیں ہے there are traditions there are precedents there are values ایک ان لکھے قانون کو روایات کے اوپر عمل کر کے ایک کامیاب ترین ملک اس دنیا میں مباریز وجود میں آ چکا ہے اور یہاں پر ہے اور ہم اپنی روایات کا کیا میسیج دے رہے ہیں نئی نسل کو ہم اپنی روایات کا کیا حشر کر رہے ہیں sir میسٹر سپیکر you have observed the elections of chief minister in پنجاب سر وہاں ڈپٹی سپیکر کے اوپر حملہ کرنا سر ڈپٹی سپیکر کا ہاؤس میں جا کے حملہ کرنا اور ہمارے ایک سابق ایک لیڈر ہمارے پرویز الہی صاحب میں ان کی بہت دل سے قدر کرتا تھا ہم یہ ہمیں سب یہ بتاتے تھے کہ یہ پورا خاندان یہ values والے لوگ ہیں سر جس دن میں نے انہیں دیکھا کہ وہ وہ ایوان میں گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اشارہ کر رہے ہیں آؤ اور پڑ جاؤ sir are these the traditions یہ values ہیں ہماری ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں values میں سر اپنی ذاتی مفادات کے لیے ہم اس ملک کو آگ میں جھوک رہے ہیں are these the values sir اس کے بعد آپ نے دیکھا گورنر کا کیا رول ہے گورنر کس طرح حلف لینے سے انکار کر دیا sir how is it possible an elected chief minister elected chief minister is refused for the oath ceremony سر یہ کیا ہو رہا ہے ہم اپنی نئی نسل کو کیا message دے رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے constitution کچھ نہیں ہے values کچھ نہیں ہے یہ وقت گزر جائے گا sir حکومتیں آئیں گی حکومتیں چلی جائیں گی پھر حکومتیں آ جائیں گی لیکن یہ جو آج blenders ہو رہے ہیں ابھی میرے بھائی شکہ رہے تھے کہ opposition فلان opposition فلان میں آج آپ کو کہتا ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں government میں کچھ لوگ ہوتے ہیں opposition میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو government میں رہ کے government کے خلاف بات کرتے ہیں اور حق مانگتے ہیں اور غریب کا اور اس ملک کے انصاف مانگتے ہیں کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے یا ہر کوئی اپنے مفادات کی جنگ لڑتا ہے تو بھائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا کچھ ایسے لوگ بھی جیتے ہیں جو ضمیر کی آغاز پر غریب کے حق کے لیے اور غریب کو انصاف دلانے کے لیے بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں آپ اللہ کا نام لے کر اللہ کے نظام کا نام لے کر میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا لیکن خدارہ کسی کا دل نہ دکھائیں میں آپ کے خلاف بات نہیں کرتا لیکن دل نہ دکھائیں میں سر آپ کو کنکلیوڈ کر رہا ہوں جس ٹو ٹری ورڈز میں کنکلیوڈ میں صرف دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں سر یہاں پہ آئین کے ساتھ ظلم کیا گیا اور میں آج آپ کے اس آگسٹ ہاؤس میں میں سر سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں سپریم کوٹ آف پاکستان کو سپریم کوٹ آف پاکستان اگر آئین کی فازت کے لئے مجھے دوم اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ اشہد اللہ الہ اشہد اللہ موسیقا 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 کیا ہے اس قانون کو اس آئین کو بچانے کے لیے کیونکہ سپریم کورٹ is the guardian of the constitution اس آئین کے تحفظ کی زامن سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت اپنا عدالت لگا کر جب وہ محسوس کرے کہ اس قائن کو قتل عام کیا جا رہا ہے اور ایک ایسا شخص اس کے اس کو قتل کرنے کے در پہ ہے جس کے عمال کی وجہ سے یہ ملک مارشل لا کے دہانے پہ کھڑا ہو چکا ہے اور سر اس رات نائنٹ آف اپریل کی بارہ بجے رات کے ایک تاریخی لمحہ تھا جب انہوں نے تمام حالات پیدا کر دیئے تھے سپریم کورٹ کے لیے سوری انہوں نے تمام حالات پیدا کر دیئے تھے مارشل لا کے لیے اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں انہی داروں کو میں اسٹیبلشمنٹ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں اگر انہوں نے مارشل لا لگانا ہوتا اس رات مارشل لا لگ گیا تھا سر مارشل لا لگ گیا تھا آج میں اس ٹیف آف آرمی سٹاف کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں سر انہوں نے جیسے کہا ویسے کر دکھایا he said we are neutral and they proved that they were neutral and not only this sir اس رات جو انہوں نے عمل کیا تھا اس کے اوپر اگر وہ مارشل لا لگانا جاتے تو ساری عوام ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ مارشل لا لگ جانا چاہیے اور وہ لگانا چاہتے لگا سکتے لیکن اس موقع پہ عدلیہ نے جو intrigue کیا عدلیہ نے رات کے بارہ بجے جو کوٹ لگائی انہوں نے اپنے orders کو implement کروانے کے لیے ان forces کو message دیا جو آئیں توڑ رہے تھے اور اس کے اوپر this is میں سمجھتا ہوں یہ that was a historical moment sir we have to appreciate them آج ہم اسمبلی میں کھڑے ہیں یا حق کی بات کر رہے ہیں سچ کی بات کر رہے ہیں یہ موقع ہمارے پاس نہ ہوتا سر اس وقت مارشل لا لگ گیا ہوتا جو میں chief of army staff کو مارشل لا لگانے پہ i salute him sir i salute the supreme court دو اصل ادارے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لاکہ اس بہران سے بچایا ہے i salute them اب میں آخر میں صرف آپ کو sir یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کے اوپر جس نے احسان کیا ہے سر انہوں نے ان سب پہ ظلم کیا ہے سب سے بڑا احسان supreme court کا اور establishment کا ان کے اوپر ہے جنہوں نے انگلی پکڑ کے انہیں تین سال چلایا ہے انگلی پکڑ کے انہیں گائیڈ لائنگ دی ہے اور جس دن انہوں نے گائیڈ لائنگ نہیں دی یہ اپنی حکومت نہیں بچا سکے سر یہ ان کا آج کی روایت نہیں ہے کہ یہ ان کے خلاف کر رہے ہیں حامد علی خان صاحب ان کے بہت پرانے تھے میاں ساجد پرویز تھے سر انہوں نے میں کیا کیا نام بتاؤں آپ کو انہوں نے ان کو دھوکھا دیا جنہوں نے ان کا دھرنا ریج کر کے سب کچھ کروایا انہوں نے ان کو دھوکھا دیا انہوں نے جانگیر ترین سر جس نے یہ حکومت بنانے کی جو وجہ تھا جس نے سارے ازاد لوگوں کو اپنے جہازوں پہ چڑھا کے لے آکے ان کی حکومت پجاب کی اور سینٹر کی بنائی اس کے ساتھ کیا صلوق کیا انہوں نے اداروں کے ساتھ کیا صلوق کیا میں آج آپ کے توسط سے i want to appeal those youth those people of Pakistan جو آج ان کے دیوانے ہوئے کھڑے ہیں خدارہ یہ آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں خدارہ سمجھ جائیں خدارہ سمجھ جائیں یہ احمی صرف اپنے اقتدار کے لیے صرف اپنے اقتدار کے لیے اس ملک کو بیچ رہے ہیں اس ملک کو کیا ہے آج تک یہ کہتے ہیں ہم انٹرنیشنل کنٹریز کے لیڈر ہیں سر ان سے پوچھیں آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑوا سکے فیٹ اف سے ہماری جان نہیں چھڑوا سکے انہوں نے انڈیا کو انہوں نے دوست کہا ہے انڈیا کو دوست کہنے والا کون ہو سکتا ہے سر بتائیں جب تک ہمارے کشمیریوں ہماری ماں بیٹوں کی بینوں کی اس طور پہ کھیلا جا رہا ہے یہ اس کو ہیرو کیسے بنا سکتے ہیں فورن فورن پالیسی کے لیے پوری دنیا کے سارے ملک ختم ہو گئے تھے کہ انہیں انڈیا ہی ملا تھا سر جب سے یہ آئے ہیں یہ ملک نیچے گیا ہے اور اگر یہ پھر آگئے تو شاید یہ ملک نہ بچے میں ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں اور آخر میں سر پھر آئی اگین آئی وانٹ ٹو کنگرجلیٹ یو سر اور آپ سو یہی اپیل کرتا ہوں کہ سر ٹریڈیشنز ٹریڈیشنز کا لحاظ کونسٹیٹیوشن پہ عمل داری اور پریسیڈنس کو ساتھ لے کے چلنا اور عزت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا اور سب کو برابر مقام دینا یہی ہمارا اسلام کہتا ہے سر اور یہی ہمارے ملک آئین کہتا ہے بہت بہت شکریہ ایم تینکفل ٹیو میر منور علی ترپل سار سپیکر ساتھ میں تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آپ کے اوپر بھولنے کا موقع فراہم کیا مجھے آپ کے اوپر بھولنے کا موقع فراہم کیا